کئی وری تاڑی محبت اتکھے چلے آئیے میرے بھائی عمر جان بٹی صاحب اور ندی بری ٹیم اور اہلیان چوچک شریف سارے امیلیاں نو میں کروڑہ بار مبارک بار پیش کرنا آگاز کر رہے ہیں نحمدہو نسلی علی رسولِ حل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک اے شہن شاہ مدینہ صلات و السلام زینتِ عرشِ مولدہ صلات و السلام ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشاہ صلات و السلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں بلسمنی ہوں اللہ ترہ شکر ہے کہ میں سننی ہوں سبحان اللہ جنا کہہ سکتا سجاہت چاہتے سبحان اللہ کہہ لے میں مسننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلات و السلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالی کا وصوابی کا یا سیدی یا اللہ جن کی تلاوت ہے جناب زیدہ تلکرہ کاری محمد عاشق علیم صاحب وہ بھی تشریف لیا چکے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب بیان باستے وہ بھی تشریف لیا چکے ہیں اور باقی خصوصی ناشی باستے ہیں عالم اسلام دی عظیم باستے نابی الحاج محمد وید صدر تادری صاحب وہ بھی اپنے مکنوش وقت ساڑھی میں فتح وصاہ ہوں گے میں تاڑے ذوقوں تاڑے شوقوں تاڑی عقیدت ہوں پیار مپرید ہوں محبت وریہ سلام پشکرہ جنہ نے آج دی ریفن میں سجایا ہے تجڑے بندے آکے بیٹھے بٹھے بٹھے انہ کے میں میری گدارشیں کہ محبت ایسا محول بڑھاؤ ایسے پیار دنال اس لئے سجاؤ کہ پتہ لگ جائے غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل فیر آرگنائیزیشن اور ملاد کے لیٹھی تنچک شریف آج دی اے جلی عظیم باستان محبت کر جائیے چوک سوک سرور چوچک جس کی صدارت چند لمحات کے بعد گلے گلشنی علی فخر و سادات آلِ نبی اور آدھِ علی پیر سید دلبرو سینشہ صاحب دامد برکاتوں کی قدسیہ سجادہ نشین غوث بالا پیر سرکار اکارہ شاہی آپ انشاءاللہ صدارت فرمان گے آپ تلاوہ خصوصی بیان گلے گلے گلی علی فخر و سادات پیر سید محسن علی شاہ صاحب علانی اللہ حسنی والہ آپ خصوصی بیان فرمان گے زینت القرآن کاری آشق قادری صاحب قبلہ تلاوتِ کلامِ پاپ ساڑے دلانو منور فرمان گے اور خصوصی ناشی ساڑے آجی دے روحِ روان صلی اللہ خان اللہ حاج محمد و بیسردہ قادری صاحب حدائی ناشی پرش کرتا اس تو قبل کہ میں بسم اللہ صاحب کاری صاحب کی قبلہ نو دعوت دیا اور پروگرام لوگے چلائیے میں سارے ساتھیوں پھر گزارش کرنا جڑی حضوردی محفل چاہ گئے نور کی برسات کی حوالہ سے چوچک کی سرزمین پر یہ مشان آٹھویں سلانہ محفل ملاد مصطفی اور کئی بار اس محفل محفل چار پانے مرتبہ میں ریاضی ہو چکی ہے پچھلے سال عمر بھائی سے میں نے مادرت چاہی دست برسہ وقت کی نزاکت میں وقت کے دارہ کار میں مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن اس وقت ہی دوستوں نے پیار فرمایا لو آغاز کرنے ہیں جناب تلاوت کلام پاک واسطے کاری صاحب یہ سران دینے میں منتقبل پانچ ست مردہ گلدستہ کلام دپریش کرنا تو اسے بڑے پیار دینا اس بات فرماو لبائک اللہ ہما لبائک لبائک لا شریک علاقہ لبائک ان الحمدہ سبحان اللہ کیا دے ہو یار تو آرہ میرا بایا بڑا ہے فاصلہ بڑا ہے تو اسے بڑی دور ہی بیٹھے ہو تو میں بھی بڑی دور ہی بیٹھا ایک اچھا بڑا چالے ہیں تو سٹیج بڑے ہیں بڑھنا بھی ہی چاہی دست لیکن دوری ضرور ہے سبحان اللہ کے لئے مجبوری نہیں ہے جو مجبور ہوکے بیٹھا ہے وہ نہ بولیں جو گمبت حضرہ سے دور ہوکے بیٹھا ہے وہ بھی نہ بولیں جڑا حضور دے بالکل اپنے اپنے قریب سمجھ دائیں یہ سمجھے کہ حضور دے بالکل قریب نہیں وہ بڑا بڑے پیار نہ بولے گا توجہ رکھنا بڑے پیار سے حضرات لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریف لکالبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَنِعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكِ لَا شَرِیْخَ لَاکَ لَبَّيْكَ اللہم لبائک لَا شَرِیْخَ لَكَ لَبَيْخَ ترجمہ کر رہا ہوں اللہ ترحیم ہے خموشی نہیں بیٹا خموشی نہیں تاڑی بڑی مربانی میں نے بھی نہیں ہوں دا کہ میں وہ دوں سٹیج سے جام آگا جدو دس ہزارہ مجموعہ جڑ جائے گا تو اسی پانچ بھی بندے بیٹھے سوٹ جدو میں آغاز کر دیتا ہے الحمدللہ اس لئے ایتھے گل میری نہیں ایتھے نام میری عبیدی گل حسنین کریم ایتھے نانا جان دی سرکار دی آب دی انہیں سرکار دی انہیں سرکار دی انہیں اس واسطے میری گزارش ایتھے جن نے آنا ہے اپنے اپنوں مٹا کے آنا ہے الحمدللہ ورنہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دو چار سو بندہ کٹھا کرو گے تو پھر میں جاؤں آگا نہیں میں تک کہنا ایک بھی ہوئے لیکن ہوئے ہونا ہے تو سیدھے پھر کہی بیٹھے جڑا ہونا دا بان کے بیٹھا ہے اپنے ہاتھ چاکے ایک واری سبحان اللہ بولے ذرا محبت وہ شکریہ پھر بولو سبحان اللہ بولو میں ایک جملہ دے کے آغاز کرن لگا اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کا سلامت رکھے انشاءاللہ کمال توجہ جی میں ایک جملہ دے لگا جے چطانوہ زمان لگا محمد والے محمد اور صحابے محمد کے ذکر کے لئے جسم اتنی طاقت کی ضرورت نہیں جتنی امہ کی شرافت کی ضرورت نہیں پھر میں گل دورانا چنہ پتر گھوٹے تھے لے کر پنیاں نگیاں نے پنیاں ڈاکیاں باؤ بس تاڑی بڑی نراض نہیں ہونا اگر کوئی کپڑا ٹوپی ہے تے سیرتے رکھو نہیں ہے تے اگلے باری پھر محتاط ہو جاؤ میں نے پانچ سات سال ہوگا تعلقیں دیاں کہ ننگے سیر نہیں آنا کہ دے باوجود ہوئی آئے ہو لیکن پھر بھی عظیم لوگو آئیتِ حضور واسطی ہونا سرکارتِ دلان دے رات جان دے میں پھر کہنا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے محمد والے محمد کے ذکر کے لیے جس ہمیں اتنی طاقت کی ضرورت نہیں جتنی امہ کی شرابت کی ضرورت نہیں شریف مانا پتر حضور دے ذکر چاہ کے ایک اور یہ جدا سبحان اللہ کی بولیں میں نو پتہ لگ جائے سائیہ دے ذکر چاہ گئے پھر بولو سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو انہوں کیتے ہوتے رکھو یہ کتوں لائے آپ پنا ہی ہیں بس ہمینے پول آگئے کفی ہوگئے انہوں میٹر سنبھال نیچے نہیں رکھانا تھا لبائک اللہ ہوا لبائک لبائک لا شریع اللہ کلہ بائک بیٹھ جاؤ میں کھڑا ہو جاؤں بیٹھ جاؤ تاڑی بیرباری پریشان نہیں کریدا زید نہیں کریدا جو زیدی ہوتے ہیں وہ حسینی نہیں ہوتے جو زیدی ہوتے ہیں وہ حسینی نہیں ہوتے آپ تو بڑے عظیم لوگیں بڑی مرمان لبائک اللہ ہوا لبائک لبائک لا شریع اللہ کلہ بائک ان الحمدہ و نعمتہ لکو الملک لا شریع اللہ اللہ ترحیم ہے بڑی مرمان ہے اللہ ترحیم ہے تکریم ہے تیری سات سب سے عظیم ہے ترحیم ہے تکریم ہے تیری زات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے دوستو ایک ایسا خون فرط انسان جنہیں نبی پاک انہوں تکیاں بغیر تکن تو میرے آقا دا کلمہ بڑے ہے توجہ آقا پاک دا زہری دور نبی پاک علیہ السلام ساری طور پہ حیات آج بھی سرکار زندہ نے لیکن اس وقت دیگل کر رہے صحابہ دے جب میں گفیرنج ایک خوفصورت انفان نے کلمہ پڑیا صحابہ دی ادان ہوئے ہجے آقا نبی تکیاں نہیں اللہ نے کرم فرمایا نصیب دیوٹس کعبہ پاک دا تفاف گیا پہلا چکر پہ آناوے سادہ بندہ دہاتی بندہ پینڈو بندہ عربی بندہ پہلا چکر پہ آناوے تلہ باتی کوئی جملہ یا کریمو یا کریمو یا کریم اگے اگے ہو تے پیچھے پیچھے سیدہ زہرہ دا بابا اگالے بڑی سننانا لیے بڑی مربان او کہ دا یا کریمو او دی سادگی او دا جملہ او دا پیار او دی علفت او دی یقیدت او دی ارادت او دی محبت او دی محبت سائیوں نے اتنی فسند آئی او دی آواز دنی پیاری لگی او دا جملہ او دا سونا لگا نبی پاک اپنی تصریح چھوڑ کے جو او پیا کہتا ہے حضور بھی کہن رکھے انہیں کہا یا کریمو حضور نے فرمایا یا کریمو سبحان اللہ بردیک نہیں بڑی بڑی مربان انہیں کہا یا کریمو حضور نے فرما یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو جیدوں سے کہان دیویت اگر سمجھ ایکو درمیانی رکھنی ایکو درمیانی ڈبلنگ بھی تھوڑی میرواری حضور ایڈے سوڑے انہیں جی پیچھے مڑکے بیکیا نا تکین لگا تو آڑی ایڈی میڈلیاں وہاں دے ایڈے سوڑے انہیں جی تسی ایڈے سوڑے نا نا ہوں دے تو جو میں کیا پکینہ تسی بھی انجی پکین دے ہو کہتے میرا مزاگت نہیں اڑا رہے حضور نے تو بس ہم فروایا حضور نے مسکر آف کی جی تو سرکار نے تو بس ہم فرمایا انہوں ہور پیار آیا اے گالے چھوٹی تھی ہے میری آقا نے جی اب مات دے تو بس ہم فرمایا صحابی انہوں ہور پیار آیا ان کیوں کہ تکلے حضور نے کہنے لگا میں تو انہوں کہنا جو میں کیا پکینہ اوجنا کو وہ میرا مزاگت نہیں اڑا رہے سرکار مسکر آف ہے انہیں پھر چکر لانا شروع کی تھا انہیں کہے یا قریبوں آقا نے پھر فرمایا یا قریبوں انہیں کہے یا قریبوں حضور نے فرمایا یا قریبوں پھر پیچھے مڑکے کہنے دے نے میں تو انہوں کہہ رہے ہیں ورنہ میں تعلیم شکایت اپنے آقا کو لا دیا گا حضور نے فرمایا تو انہوں تکیہ کہنے جی اجی تک میں تکیہ نہیں حضور نے فرمایا مجھے ہی تو محمد کہتے ہیں ایسے نہیں حضور نے نہ آتے جنہوں پھنڈ پہ گئے ایک اوری حج چاہاں سرکار نے فرمایا کہ مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے تو سائیاتا نہ سنیا اکھا دیتر تیز ہوگئے حضور نے قدمین چومنلک پہ کدھی دست مبارک دا بوسا کدھی حضور نے قدمین دا بوسا تغجر رکھنا اتنی دیر ہے چھے حضرت جبریل عادل ہوگئے یا رسول اللہ اللہ نے پیغام بھیجیا ہے انہوں کہہ دیو اللہ کہندہ میں دا حساب لنے دیہاتی تھا نا ساتھا تھا تسیب ایکھو باز کا دیاتی نہ گفتی کو کریے نہ میں بھی دیاتی ہے تو بندہ لفظ بدل دن دا ہے بدل دن دا ہے کہ نہیں بندہ اور انہوں نے گال کریے تو ساتھی چو بار بھی ہو جاندہ ہے سرکار نے فرمایا گال سنو میری تیرے واسطے اللہ دا پیغام آیا ہے سنیا کی آیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تیرا حساب لنے انہوں کو ساتھا تھا دیاتی تھا کہنے لگا یا رسول اللہ پیغام دیو میں بھی اللہ دا حساب لنے تیرے اللہ نے میرا حساب لیا تمام ہی اللہ دا حساب لما گا حضور نے فرمایا وہ تو خالق ہے تُو مخلوق ہے وہ راجع ہے تُو مرزوک ہے وہ مالک ہے تُو مملوک ہے تُو رب ہے تُو بندہ ہے تُو ساتار ہے تُو جباب ہے کہار ہے پروردگار ہے آنان ہے منان ہے سبحان ہے سبحان ہے پуری قینات قرارب ہے وہ تجھے رزق دیتا ہے مال دیتا ہے اولاد دیتا ہے سانس کی مالہ دل کی دیڑ کر سوچ ہو سکر سکت راگ راہ سب کچھ اللہ نے عطا دیا یاد بل کی کھڑا گیا یا رسول اللہ تائیت پہکنہ وہ ستر ماونالوڈ بندین پیار بھی کر دائے تو جے میرے گناہ میں ولویکھے گا میں آکھاں گا ربا میرے گناہ ولنویکھ اپنی وڈی رحمت ولویکھا جے تم میرے گناہ میں دا حساب لینے چھوٹے چھوٹے دا تو میں تری وڈی رحمتہ حساب لینے میرے گناہ پہ تک لائے اپنی رحمت رو تک لائے اوراں جبریل آئے سونیاں اللہ پہ فرما دائے انہوں کہہ دیو سانو سعودہ قبول ہے نہ ساڑا حساب لبے گا نہ ساڑا حساب لبے گا نہ ساڑا حساب لباگے بس تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عزید ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے لپائی کلالہ لپائی کلالہ لپائی کلالہ انہوں ہم گنے مات لکاول مول لاشاری کلال بس محبت کے ساتھ اسمانہ اٹھے اورتے پنچی پکھ پکھے رو کدھی کسی نے دیکھنے نائی کرتے رزق زکیرہ تنائی پکھے مردے اسمانہ اٹھے اورتے پنچی پکھ پکھے رو ہی کو درمیم ہی کو ڈبلنگ میری سمجھ آئے سمجھ بہت اچھی آ رہی لیکن آپ کا بہت شکریہ ڈبلنگ تمہیں کٹ رکھو تاکہ ساتھ آپ بندے بٹھے ہیں این او این او جو سیرہ تو گزر جائے آپ اگلی کرنی ہے نگل آج نکابت نہیں ہے نکابت اگلے سال ہو رہی آج اب جلدی جلدی چلانا ہے مہمانہ تھا انتظار ہے جی میں مہمان پہنچڑ گئے اسمانہ اجازت لیلنی لیکن توجہ حضرات اسمانہ اٹھے اڑ دے پنچی پنکھ پکھے رو کدھی کسی نے ویکھے نے نہ ہی کر دے رزق زکھیرا تے نہ ہی پکھے مردے نہیں میں بھی دیاتی ہیں شاہ جی کبھلا میرے نال آئے ساڑا کوئی شہر بہت ہمڑا نہیں چاہ شاہ کوئی تحصیل بن گئی لیکن ہاں دیاتی ہیں دیاتی ہیں نہیں گل کرنا اے سجھے کھبے جتنے درخت نے کسے درخت دے چھے کسی آلنے نو فرو لو گانسلے نو فرو لو ایچڈی ہووے کبوتر ہووے باد ہووے کچھ بھی ہووے او دے گھار نو پھولو پھٹو لو تو وچھو نکڑو کوئی پرندہ کٹو او دا مو کھولو او دی چونج کھالی ہووے گی او دے مو چھتانا کوئی نہیں ہووے گا اس پرندہ نے پوچھ اے تو چھوٹا جائیں تو سٹور کیوں نہیں کیتا تیری چونج چھتانا کیوں نہیں شام دا ویلہ ہے سویرے نہیں ہو کھانا اوکے کہ چوپ کر جا تو انسان ہو کے سوچ پر رکھنا ہے میری سوچے بھی جنہیں آج دیتا ہے سویرے بھی ہوئی دے گا آج 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 تو جے میں انسان نہ کھولو پچھا ہوں اوکے اندہ نا پانچ کٹی ہیں چینی دیا سٹور تو ڈاکٹر کندہ بابا چینی نہ کھائیں شوگر بات جائے گی او پانچ سٹور دیا سٹور گندم سٹور چلے تی روٹی نہ کھائیں بلاد پرہ شرائی ہو جائے گا کلم اٹھ گا شائر دا کندہ سمانہ ہوتے اڑ دے پنچھی پنک پکھیرو کدی کسے نے بیکھے نہیں نائی کر دے رزق زخیرہ تے نائی پکھے مردے نہیں سمانہ ہوتے اڑ دے پنچھی پنک پکھیرو کدی کسے نے بیکھے نہیں نائی کر دے رزق زخیرہ تے نائی پکھے مردے نہیں وہے بندے ہی کر دے رزق زخیرہ تے بندے ہی پکھے مردے نہیں بندے ہی کر دے رزق زخیرہ تے بندے ہی پکھے مردے نہیں لو علامہ اکبال کے شیر پر اختتام کرتے ہیں کاری صاحب کو بلائیں جی ان کی تلاوت رکھی ہے ہم نے سبحان اللہ دونا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کاری صاحب کو کہہ دیں لوگ آگئے ہیں ماشاءاللہ جس بات کا انتدار ہے مجمل لگے آجاؤ تلاوت کرنی ہوں انہیں توجہ رکھنا درہ مربانی کر کے علامہ اکبار رحمت اللہ لانے کا جملہ بولا ہے اکبال کہاتے ہیں وہ کالا جس کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے فٹ پات پار آج مردہ پڑے اور توجہ نہ لے میرا بھائی سمالو ضروری نہیں کہ پینڈج رہ کے بندے علم تو بالکل ناش ناسم دینے سارا کچھ تو انہوں پتہ ہے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہو بڑے پچھے ہدے بندے بیٹھے ہو اکبال نے تیرہ میرا مزاج ویہ کے حق ہے وہ کال جس کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے فٹ پات پار آج مردہ پڑے ہیں اکبال نے تیرے میرے مزاج کو دیکھا افتخار عزوی کی تین گھنٹے کی تقریر سنی تو اکبال نے کہہ دیا علم اکبار احمد اللہ علیہ کہہ دے نے عمل کم کم ہیں تقریریں بہت ہیں تیرے پنپنے کی تشہیریں بہت ہیں علم اکبال نے تیرے اور میرے مزاج کو دیکھا تو کہہ دیا مسجد تو بنا دی شاہ بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے منپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننسا کا چوچک کی طرف آتے ہوئے میں نے دیکھا شاہ سا میرے ساتھ ہیں روڈ کیسے ہیں کیا مغرب کے بعد کیسے حالات ہو جاتے ہیں دیہاتوں کے قریب تر لیکن اس کے پاوجود اتنا بڑا انتظام چوچک کے رہنے والوں کے لئے خون سنت جملہ علامہ اکبال نے جب یہ لائٹنگ دیکھی یہ ساؤنڈ سسٹم دیکھا لنگر پکا دیکھا دری بیشی دیکھی یہ ٹنٹ لگا دیکھا انتظامیاں کے چہرے دیکھے آپ کا بیٹھنا دیکھا بچوں کو دیکھا پردے میں میری ماں و بینوں کو دیکھا تصورات کی دنیا میں اکبال کی روح چوچک کی سرزمین چوک سرور سکھی سرور میں پہنچی اور اکبال رحمت اللہ علیہ نے کہا دیا کی محمد سے وفا ہولی ہولی بولو کہ مردہ شہید نہ ہو جائے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں لہو کلم تیرے ہیں سامین اگرامی معزد حادرین و ناظرین بہت شکریہ آئے جن چوک سرور سکھی سرور چوچک شریم میں عظیم الشان محفل پاک غلامان مصطفی ویلفر آرگنائزیشن ملاد کمیٹی چوچک کے ذریعے تمام سلانہ محفل پاک ہے جس کے لیے میں تمام اپنے محسنوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز انجمن غلامان دیوان مصطفی انجمن غلامان آشکان مصطفی انجمن غلامان صاحب و اہل بیر انجمن آشکان احمد مصطفی چوچک اور بالخصوص اس بزم کے سرپرستیالہ برادر محترم ملک محمد شعباز بٹی صاحب سرپرستیالہ ہیں صدر ہیں محمد عمر جان بٹی صاحب اور ملاد کمیٹی کے تمام احباب حافظ غلام محمد صاحب نقشبندی نائب صدر ہیں حاجی زاہد آمد بٹی صاحب حاجی ریاض حسین بٹی صاحب اور سعیدہ مجانی صاحب ڈاکٹر محسن علی صاحب اور حاجی حافظ غلام حسن بھٹا صاحب ڈاکٹر محمد ریان صدیقی اروی جامد بٹی سفدر حسین زرگر بٹی صاحب علی اکبر صاحب محمد منشا مغل اور رائی امتیاز حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جی ملک سرفراز بٹی صاحب میں ان سارے ساتھیوں کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کاری صاحب گبلہ تشریف لائے علامہ کا اوسر صاحب گبلہ میں آپ کو بھی دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدیت کیا تھا میرے محسس مہمانہ نگی رامی زینت القرآ نجم القرآ فخر القرآ جناب کاری عاشق حسین علی قادری صاحب دامت برکات قدسیہ محتممت برکات القرآن پکارا شریف آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک کے لئے انشاءاللہ میں بائیک ان کے حوالے کرنے والا ہوں ان کے بعد ایک ناتسان ہے ہمارے پاس علی رضان شاہی صاحب جی بسم اللہ اور ان کے بعد فخر و صداد پیر سید محسن علی شاہ صاحب گلانی آپ کا بیان ہوگا بیان کے بعد عالم السلام کی معروف آواز الحاج محمد و عصردہ قادری صاحب ہداع ناشی پیش کریں گے اور یہ بھی آپ کو باور کراتا چلوں کہ گلے گرشن علی فخر و صداد آل نبی اولاد علی جناب پیر سید دلور حسین شاہی کی بلا آپ بھی تشریف لا چکے ہیں دس منٹ کے بعد وہ بھی ہمارے اس ممبر کا حسن ہوں گے ممبر ہمارا کیا ہے ممبر تو صداد کا ہے سبحانہ اللہ بولو گے کہ نہیں بولو گے بس سنیوں بچوں سے میری گزارش ہے بیٹا اپنی کوئی شرارت نہیں کرنی بڑوں سے گزارش ہے کہ اگر بچوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی اولاد میں بڑا سگرٹ پیتا ہے تو بچہ بھی سگرٹ ہی پیتا ہے اگر وہ کو غلط بات کرتا ہے تو بچہ ویسے ہی سیکھ جاتا ہے وہ کہتا ہے نا خربوزے میں دیکھیں خربوزہ رنگ پڑ دائے تو آج دی رات جی تسی سبحان اللہ کہو گے وڈے تو بچے تو ہم بے کے سبحان اللہ ہی کہہ رہیے بس تو جی اسی منت پیتی تاڑی تسی نہ بولے قرآن پاک دی تلاوت دورا کوئی بندہ اپنا موبائل کوئی بندہ کوئی گل کوئی بات بلکل قطن اس لئے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو سننا پڑنا فرض این ہے بڑی معبرت کے ساتھ سمات فرمائیے گا بہت حسین کاری اور کاری بھی وہ جن کے نام کے ساتھ عاشق ہو جائن لگ جائے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جناب اور یقیناً انشاءاللہ ان کے بعد میں اپنی چاند منٹ میں قرآن پاک کے موضوع پاری دو منٹ کی گفتگو کریں گے پھر اگلے سناخان کو دعویٰ دیں گے پھر شاہ صاحب سے قبل مہینے کی مناسبت سے ذکر پنچ تنپا کرتے ہوئے شاہ صاحب کے باہر کوالے کریں گے شاہ صاحب کے بعد عویس بھائی سے قبل دو چاند منٹ کی نوکری پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ سے ملاقات اپنے گھر میں بیٹھا ہوں میں میس بان بن کے آتا ہوں یہاں پہ مہمان بن کے نہیں آتا یہ میرے اپنے بھائی ہیں میرے محبت بارے سرے دوستیں اللہ اس پوری بزم کو سلامت رکھے یہ پورا گاؤں آباد رہے ویسے بھی چوک بہت حسین چوک ہے اور جو بھی راستہ اس چوک کی طرف آ رہا ہے سارا ہی راستہ کارپٹ راستہ ہے ٹھیک ہے جناب یہ بھی آپ کے لئے بڑی لگن والی اور محبت والی بات ہے تو میں جی اچھا غیر ضروری مکی میں ان کی تلاشی رہی ہے انہوں نے اتنی پتہ بھائی ہیں کہنے بھی غیر ضروری بندہ بلکل سٹیج سے ناوے ویسے غیر ضروری آجائے تو پمہ ضروری آجائے جڑا بندہ میری نکابچ نہیں بولے گا جب میں انہوں نے تلاشی ضرور نہیں انہوں نے شناختی کار ضرور چاک کرنا ہے سبانہ اللہ کا بھولنے تھا میں اتر آم ہوں نراز نہ آجنا بڑی مربانی کیونکہ بعض کاتھ مہمانوں کے لئے جگہ نہیں ہوتی یہ کہنے کا بقصد یہ ہے ورنہ ہمارے لئے تحار آنے والا ضروری نہیں کوفقت کا وزیری آزم ہو وہی مہمان خصوصی ہے خدا کی عزت کی قسم وہ منگفلی کی لیڑی لگانے والا نبی نبی کرے علی علی کرے ابو وکر ابو وکر کرے وہ ہمارے سر کا آجائے ٹھیک ہے اس لئے ضروری ہے کہ دوستوں سے بڑی محبت کے ساتھ نو جی میں عالم شلام کے عظیم کاری کو دعوی دے رہا ہوں جیو مووی والوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو کیمری کی آنکھ میں ہمیں کیپچر کر رہے ہیں زینت الہفاظ نجم الکرہ زینت الکرہ جناب محترم المقام کاری آشک حسین القادری صاحب دامت برکاتم قدسیہ اس سے قبل کہ کاری صاحب قرآن پاک پڑھیں جداوت کریں کھڑے ہو کر اس تقبال کرو گلے گلشن یعنی فقر و سادات آلِ نبی اولادِ علی پیر سید دل پر روشن شاہ جی کی بلا تشریف بلا رہے ہیں میں دل کی اتھاگرائیوں سے سید باقشاہ کو خوش آمدیت کہہ رہا ہوں محبت کے ساتھ نعرہ لگائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین بہت شکریہ گلِ گرشن علی فقر و سادات آلِ نبی اولادِ علی جنابِ حضرتِ پیر سید دلبر حسین شاہ جی کی بلا دامت برکات تکت سیاہ آپ تشریف لائے میں دل کی اتھا گرائیوں سے صدات اکرام کو بالخصوص شاہ جی کی بلا کو سمیمِ قلب سے خوشحام دیت کہتا ہوں پوری انجمن کی طرف سے بھٹی برادران کی طرف سے پورے چوچک شریف کی طرف سے اور اہلیانِ اجتماع اہلیانِ پنڈال کی طرف سے میں خوشحام دیت کہتا ہوں شاہ صاحب کو میرے مسئلہ کی عظیم آواز میرے مذہب کا حسین نام قرآنِ پاکی تلاوت کی دنیا میں بہت منتخب اور خسرت نام استاد الحفاظ زینت الحفاظ جنابِ کاری محمد آشق حسین القادری صاحب دامت برکات اتسیہ آپ سے ملتمسوں کی بلا آپ تلاوتِ کلامِ پاک سے ہمارے دنوں کو مونوبر فرمائیں موسیقی موسیقی